السلام علیکم میں یوٹی فیملی کیا ہے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے تو ہم بھی خیرے سے ہیں تو آج میں نے لیتی ہاں پر اچار کی آم بھی تو اچار ڈالنے کی کر رہا ہے ہم تیاری کیونکہ گرمی آیا ہے اور آم بھی آیا ہے اور اچار نہ ڈالے تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ ہمارے یو پی میں تو زیادہ تر دیکھو شہر وغیرہ میں تو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی شادی سے پہلے دلی میں ہمارے گھر کبھی اچار وغیرہ کبھی نہیں ڈالا کر کبھی کھانا ہوتا تو بزار سے آ جاتا تھا اچار اور بس ریڈی میں ڈببہ وغیرہ آ جاتا تھا اور ہم وہ جو کھالیا کرتے تھے لیکن جو ہے یو پی میں جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تو یو پی میں آنے کے بعد تو میں نے یہی سیکھا کہ گرمی آیا اور آم بھی آیا اور اچار نہ ڈالے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسا دیش ویسا بھیس یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس محل میں انسان رہتا ہے تو اس کو توڑ طریقے انسان کو ویسے ہی کر لینے چاہیے وہ ہی بہتر رہتا ہے اسی محل میں ڈھل جانا چاہیے تو بس یہاں پر میں اس وجہ سے اب ہر گرمی میں جب برسات ہوتی ہے آم بھی آتی ہے تو میں اچار جو ہے ضرور ڈالتی ہوں تو بس یہاں پر جو ہے بس میں آمی پھار لیتی اچھا آمی جو میں جب یہ کاٹتی ہوں تو یہ ویسے تو چاپڑ وغیرہ سا کٹتی ہے لیکن چاپڑ تھا پر اس میں دھان نہیں تھی تو بس اس وجہ سے یہ چھوڑی بھی میری نائف بھی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو بس میں نے سوچے چلو میں اسی سے کٹ لیتی ہوں بس تھوڑی سی دیکھو کسی بھی کام میں جب ہم کرتے محنت تو لگتی ہے لیکن چھوڑی سے جو ہے بہت آسانی سے پھر بھی کٹ گئی تھی بس زیادہ آمی بھی نہیں تھی زیادہ آچار آپ کے نہیں ڈال لی میں دس کلو کا ہی آچار ڈال لی ہوں تو بس جو ہے میں نے کہے چلو میں اسی سے جو ہے کٹ لوں گے تو بس جو ہے مجھے آدت ہے میں جلدی جلدی سے جو ہے کٹ لیتی اور میں جو ہے اپنے بچوں وغیرہ اسے کسی سے نہیں کٹواتی کیونکہ مجھے آچار کی آمی بھی ایک دام فیلیشنگ کی صفحہ ستری کٹی بھی اچھے لگتی ہے اور ایک بات اور بھی ہے کہ جتنے ہاتھ لگتے ہیں جتنا لوگ زیادہ چار وغیرہ کٹتے ہیں اچار ادھر سے ادھر گرتا ہے تو اچار خراب ہونے کا بھی جو ہے ڈال لگتا ہے تو یہاں پر میں نے جھڑ پڑ سے ساری آمی بھی جو ہے مجھے مشکل سے آدھ گھنٹہ لگا ہوگا میں نے آدھے گھنٹے میں ساری آمی بھی وغیرہ یہ کٹ لیتی اور بس یہاں پر جو ہے نمک ملا آیا تھا اس میں ایک نمک کی تھیلی مگائی تھی اور اس کے اندر ہم نمک کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے آمیوں کو اچھی طریقے سے کر کے اور ہمیں اپنے ڈبے میں لگا کر رکھ دیں گے اچھا جی ہاں پر میں نے ڈبا بھی جو ہے دھو کر اس کو ہی میں نے صبح دھوپ میں رکھ دیا تھا دھو کے سوکھا کے رکھ دیا تھا تاکہ ہمارے ڈبے میں بلکل پانی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی اچار پہلی بار ڈال لیا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اچھا آمی کے اندر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے دھو کے اس کو دھوپ لگا لیں اور اچھی طرح کپڑے سے ساف کر لیں اور جس برطن میں کٹ کر رکھیں اس برطن میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے سوکھا برطن ہونا چاہیے اور جب آپ نمک ملا کے یہ رکھیں تو اس میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے تو یہاں پر میں نے سارا دن اور ساری رات اچار میرے دبب بن کر کے رکھ دیا تو دبب بلکل بھی کھول کر مت دیکھئے گا کیونکہ ہوا لگنے سے چار جو ہے خراب ہو جاتا ہے جب ہمیں صبح دھوپ میں رکھنا ہو تب ہی جو ہم اس کو کھولیں گے دببے گو تو میں نے یہاں پر صبح ہی سات بجے جو ہے ہمیں چھت پر رکھ دیتی ہو سارا جن کی پاس بھی یا شام کو پاس بجے کا ٹائم تھا تو میں آپ کو شام کو پاس بجے کے ٹائم موبائل لے کے آئیتی مصالے بھی ساتھ سترے کر کے دھوپ لگا لیتی اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا ہلکا سا دردرہ کر لیں گے اگر آپ کے پاس امام جستہ ہو تو آپ امام جستہ میں بھی اس کو دردرہ کر سکتے ہیں ہمیں سوندھنے کی تیاری کر رہی تو یہاں پر میں نے ایک دیش میں پہلے زیریہ کر لیا کیونکہ برطن میرے زیادہ گھر رہا ہے کسی میں سوف ہے کسی میں دھنیا ہے اوپر مصالے دکھا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں دردرہ پیسنا ہے اور ہمیں یہاں پر اپنی مرچیں پیس لیں تو مرچیں یہاں پر میری سوڑ یا دیرسو گرام کے قریب ہیں تو بس اتنی مرچیں بہت رہیں گے کیونکہ زیادہ سوڑا چار بھی جو ہے اچھا نہیں لگتا اور اگر ہمیں کمی لے گئے تو ہمیں پر سے مرچیں ایٹ کر لیں گے تو پر سب سے پہلے میں یہاں پر لیا تھا ہمیں سوڑ گرام زیرا اور یہاں پر لیا ہے میں نے کلونجی جو ہے تو میں نے صبح جو مسائل سارے ساف کر لیا تھا ساف کر دیا ساف کر دیا تھا اس نے مسائلوں کو کیا کرنا ہے یہ مسائلیں تو ہمارے نہیں پیسیں گے تو بس اس وجہ سے ہم ان کو پہلے ایک بڑتر میں کر لیتے ہیں یہاں پر زیرا خلونجیو پیلی میتھی ہم نے کر لیا ہے ہم یہاں پر جو اپنی سوک کو جو ہے دردرا کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم سابود دھنیا بھی اس کے اندر دردرا کر لیں اس کے اندر دھنیا بھی دردرا کر لیں اب ہم سارے مسارے بڑا برچن میں کر لیں پہلے ہم اس کے اندر ساپ کر لیں اس کے اندر ایر ساپ کر لیں سارے مسارے ایک جنگہ ہی پیس کرنے ہیں وہ اٹھالو ہلتی کا پیکٹ نکال لیں اور تیل کا پیکٹ بھی اٹھالو اب جو ہے سب سے مین کام ہمیں ۸۵ہ درداری کھنی ہے اب انکہ چلیں جو ہے دھسے مگرہ اٹھیں گی نا تو میں سب سے ایند میں مرچوں کرتی ہوں اب جو ہے مرچوں آپ چاہیں پیسیوو مرچوں دیکھتے ہیں کینہا آپ جب گھر کی اگر مرچوں دیں گے اگر آپ چھٹے آپ چھٹے ایسٹ کو کیں مور میں دلنے کیا سارے مسارے بڑا بیدوسزی زیادہ کرارا دیکھیا ons کڑاری مرچوں ہو گئی مرچے تیز واری مرچے ہیں تو یہ مرچوں کو بھوٹ رہیتی ہے مرچوں کو یہاں پر دیکھیں کہ صوب دھنیا پیلی میں تھی کلونجی اور جیزیرا ہم نے سب سمان کو جو ہے کر لیا میکس اس کے اندر ہم جو ہے پیسیوی مرچے بھی جو اپنے اس چندر ایک کر دیئے یہ دس کلوں کا چار ہے اور آنچار کو میں نے صوبہ دھوک میں سکھانے کے لئے رکھ لیا تھا تو زیادہ مرچے بھی تیز ہو جائیں گے اور ہم چپ کے دیکھ لیں گے ہمیں مرچے لیں گے ہرکی اور اس کے اندر ہمیں مرچے لیں گے کیونکہ میں گھر میں بھی جو ہے اپنی ایسی ہی مرچے پیس کے کھاتے ہوں میں بزار کی ریڈی میڈ مرچے نہیں کھاتا اسی طرح مرچے دھوکے سکھا لیتا ہوں پیس کے دبے میں کر کے رکھ لیتوں کی چندر یہاں پر ہم ہلتی ہماری چھاں پیلا پیلا اچھا لگتا ہے تو ہم ہلتی ہماری بہت انہف ہے ہم ملا کے دیکھتے ہیں اس کا کلر کے ساتھ ہے ہم پھٹ پھلا دیکھیں تو بیسے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں ہن ہن کو ہم تھوڑا چھا پیس لیتے ہیں پیس 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 اچاریپ شیدان اچاریپ نلوو اپنے مصادر اچھی طریقے سے ملتے ہیں ہمارا چار اس کے اندر سے ہم نے آم بھی نکالی تھی صبح تو یہ آم بھی بھیگوئی تھی تو یہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے نمک کا پانی ہے اس پانی کو بچا کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ لگے اس کے اندر بھار کا سادھا پانی نہ لگے تو یہ پانی ہم اس کے اندر کریں گے باقی جو پانی ہمارا بچے گا اس کو کسی ڈبے میں کر کے رکھ لیں گے ہم نے کام کا پانی ہوتا ہے ہم نے اور پانی دال کے ہم نے اس کو اتنا پتلا کر لیا باقی کس کا پانی بھی ہمیں پلکنا پڑا می لوڑی می تو یوں تامت آئیے پلی طرف لگ یہ آم بھیگو ہم اس کے اندر ڈال لے گے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم نے اس کے اندر کر لیا ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم نے اس کے اندر کر لیا اس کے اندر کریں گے لیکن بعد میں تو بہت زیادہ گھا کیونکہ مسالہ ڈالا پھولتا ہے تو پھول کے یہ خود ہی گھا ہو جائے گا اس کو دھوپ میں رکھیں گے اچار کر لے گا تھوڑا کا مویشٹر اچار بھی اپنے اندر لے گئی جو آب بھی بغیر ہوتی ہیں اس کی میں نے جو ہے سوبہ میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا تو جو ہے دھوپ لگ گئی ان کو اچھی طریقے سے تو یہ اس طریقے سے ہو گئی تھوڑی سی اس سے جو ہے ہمارا چار جو ہے جلد سے خراب نہیں ہوتا اچار گھر میں ڈالاوہ ہوتا ہے تو بس یہ کہ انسان ترینے RYAN جانو اور اپنا دھوپ رلی اچار شرager سے مویشٹر سی لگتا ہے پامی نہیں وہای صدا ترینے ہو جو بغی ر beings اس ٹھوم جانو اورپس دوپ چھوڑیا جوجہا اچار میں ہوتا ہے اور سيف سمیر باشوں میں بھی میں سیکھوڑا ہے کہ پوڑا اچار جو ہیں ٹھوم جو ہے اچار حتی ہے کہ میں من قودڑا ہےขورتھ کرنے وڑا اچار ماں اچھا لگتا ہے ہم نے اپنا سارا چاہ اسکیندر ڈال دیا اب اپنے اسکیندر ڈال دیں گے تیل اگر آپ تیل زیادہ نہیں کھاتے ہیں اگر آپ کو تیل پسند نہیں ہے تو آپ مد ڈال لیے گا لیکن تیل ڈال لیے جتنا زیادہ تیل ہوتا ہے تو چاہر ہمارا اچھا رہتا ہے خراب نہیں ہوتا دیکھیں اب اس کو دھکل لگا اس کو دھکل لگا دیں گے اس کو 6-7 دن دلگ ہم روزانے اس کو دھوپ میں رکھیں گے اور اپنا صبح رکھیں گے شام کو تالیں گے اس سے ہمارا چاہ جائے گا اور مسالہ بھی جیسے ہم کوئی چیز پکاتے ہیں کھانا وگرہ مسالہ ہمارا پک جاتا ہے تو اس طریقے سے دھوپ میں رکھنے سے ہمارا مسالہ بھی پک جائے گا بھی تو دیکھو یہ کچھا کچھا بال میں اسکیندر بھی بہت اچھا کے لئے چھوٹے ڈیپ میں کھانا سکھا اب چھوٹے ڈیپ میں کھانا پک جائے کریں چھوٹے ڈیپ میں تھی دھوپ میں چھوٹے ڈیپ میں ایک پاو میرچ پاو میرچ پاک گیا جو گھرے ہمیں گھرے نہیں چاہیں گے ہمیں گھرے اسکینڈر کر لیں گے سکینڈر میں اپنا اسکینڈر اور اسکینڈر مگھا کھنے جسیڈر میں جاؤ تو جلسل میں جائیں گے CHANوے گھرے میں کھنے گھرے پر لیں گے تو ہر مرز کا چار لگتا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے گھوٹی بجرہ سکھاؤ تو مجھے سکتا ہے یہ کھوڑا سا تین ہے وہ بھی مجھے اندر کے بھر ڈال دکھیں اب یہ ہمارے جو پانی بچ ہے اس کو ہم سونکھے دیکھ دیں تو اب جی ہمارے 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 تھوڑا سا پانی بچ گیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا کور کر کے رکھ دیں گے ہمیں اچار میں ڈالنے کی ضد پڑے گی دیکھتے ہیں آگے کسی کام میں آتا ہے اگر آج کی میری ریسی بھی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چیسی ویڈیو لے کے آتی رہوں بہت محنت سے بھلوگ بنتا ہے بہت ہی زیادہ ہمیں محنت لگانی پڑتی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کر دیا کریں بھلوگ دیکھیں ایسے ہی نہ چھوڑا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں تو بھلوگ جی اچھے سے بھلوگ کے ساتھ ہم پھر ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ اور کل کا بھلوگ ہمارا بہت مزیدہ ہونے والا ہے تو ضرور دیکھئے گا